صلی اللہ علیہ وآلہی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کا ارشاد ہے تمام آمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا پس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرص سے ہو پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا کہ وہی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کیسی آواز محسوس ہوتی ہے اور وہی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وہی محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانم قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے غارِ حرامِ خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یادِ الٰہی و ذکر میں مشغول رہنے لگے جب تک گھرانے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمرا لیے ہوئے وہاں رہتے توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزی ہو جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غارِ حراہی میں قیام بزیر تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آئے محمد پڑھو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھیچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھیچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑھ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھیچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے پس یہی آیتیں آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غارِ حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو اخلاق فازلہ کے مالک ہیں آپ تو کمبہ پرور ہیں بے قسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھتے ہیں مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت زلت و خاری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچازاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاہ خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا ورقہ اسی کو لکھتے تھے وہ بہت بورے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچازاد بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجیے وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وحی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا کاش میں آپ کے اس اہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی صحیح بخاری حدیث نمبر چار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غارِ حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اڑھنے کی خواہش ظاہر کی اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں اے لحاف اڑ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پائے در پے آنے لگی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزولِ قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر یہ آیت اتری کہ آئے محمد قرآن کو جل جل دیاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر یقینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا سحی بخاری حدیث نمبر چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد سخی تھے اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہر قل شاہ روم نے قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو صفیان سے ایک وقتی اہد کیا ہوا تھا جب ابو صفیان اور دوسرے لوگ ہر قل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہر قل نے دربار تلق کیا تھا اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ علماء وزراء و عمراء بیٹھے ہوئے تھے ہر قل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے ابو صفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں یہ سن کر ہر قل نے حکم دیا کہ اس ابو صفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹ کے پیچھے بٹھا دو پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو صفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا ابو صفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھپلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا خیر پہلی بات جو ہر قل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے آلی نسب والے ہیں کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی میں نے کہا نہیں کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے میں نے کہا نہیں پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے میں نے کہا نہیں کمزوروں نے پھر کہنے لگا اس کے تعویدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا کیا اپنے اس دعویہ نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے میں نے کہا نہیں اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا ہر قل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے ہم نے کہا کہ ہاں بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے میں نے کہا لڑائی دول کی طرح ہے کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں ہر قل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اس کا کسی کو شریک نہ بناو اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے سچ بولنے پریہزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے یہ سب سن کر پھر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نصب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم سے عالی نصب ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نصب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباؤ اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتبا کی ہے تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھ ہی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے تم نے کہا نہیں تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسررت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی اہد شکنی کرتے ہیں تم نے کہا نہیں پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے وہ اہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں سچ بولنے اور پرہزگاری کا حکم دیتے ہیں لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو انقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارہ کرتا اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤنڈ ہوتا ہر قل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مگایا جو آپ نے وحیع قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکمِ بسرہ کے پاس بھیجا تھا اور اس نے وہ ہر قل کے پاس بھیج دیا تھا پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہِ روم کے لیے اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی اللہ آپ کو دہرہ ثواب دے گا اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی ریایہ کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصان ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے پھر اگر وہ اہل کتاب اس کتاب سے مو پھیر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو ہم ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں ابو سفیان کہتے ہیں جب ہر قل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغہ ہوا بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشا کے بیٹے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا دیکھو تو اس سے بنی اسفر روم کا بادشاہ بھی ڈڑتا ہے مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہیں گے حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور ایلیہ کا حاکم ہر قل کا مساحب اور شام کے نصارہ کا لات پادری بیان کرتا تھا کہ ہر قل جب ایلیہ آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں کیا وجہ ہے ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہر قل نجومی تھا علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ خطنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے بھلا اس زمانے میں کون لوگ خطنہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی خطنہ نہیں کرتا سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہر قل کے پاس ایک آدمی لائیا گیا جسے شاہ غصان نے بھیجا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے جب ہر قل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ خطنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ خطنہ کیا ہوا ہے ہر قل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ خطنہ کرتے ہیں تب ہر قل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیا خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہر قل کی طرح ماہر تھا پھر وہاں سے ہر قل حمز چلا گیا ابھی حمز سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہر قل کے معافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں اس کے بعد ہر قل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمز کے محل میں تلت کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا اے روم والو کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ یہ سننا تھا کہ پھر لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا آخر جب ہر قل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی سو وہ میں نے دیکھ لی تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے بالاخر ہر قل کی آخری حالت یہ ہی رہی صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا صحیح بخاری حدیث نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیاء شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہے اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا شکریہ بھائی شکریہ بھائی شکریہ بھائی لائک کمینٹ شیئر اور سبسکرائب شکریہ بھائی